ناو صاحب آپ کی داستان میں دکھ ہے والد کا رتبہ مطلب ایک سایہ آپ کی اپنی عمر بھی کافی ہے صحیح فرمایا تو ظاہر والد کی عمر بھی بلکل مناسب صحیح فرمایا آپ نے اور پتہ نہیں چلیں باتچیت آکے پڑھاتے اشتہاروں سے پہلے ہم آپ کے والد کی بدماشی پر بات کر رہے تھے آپ تو اشتہاروں سے پہلے بات کر رہے تھے ہم نے تو جب سے ہو سنبھالا ہے تب سے کر رہے ہیں مطلب جب آپ جوان تھے ان کی حرکتیں یہی تھی اس طرح کی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں بھئی دیکھئے جس طرح ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے ہر بزرگ کی بدماشی کے پیچھے ایک حکیم کا ہاتھ ہوتا ہے ہماری جو والد صاحب ہے ان کے ایک دوست ہیں حکیم ہیں شریف آتمی نیک آتمی ہے لیکن وہ اپنی بدماشی دوسروں سے کر رہتے ہیں انہوں نے کیا کیا کس نے آپ کیا بولی بھئی دیکھئے اب ان کا کیا ان کے ساتھ ان کا ذوق ان کے ساتھ بس میں یہ چاہتا ہوں اللہ کسی طرح سے ان کو جیل سے برامت کروالی جی یعنی نکلوا دی جی کیا آپ کے ابو حدود آرڈیننس میں گرفتار ہوئے ہیں جی نہیں ابو جو ہیں وہ غدود آرڈیننس میں گرفتار ہوئے غدود آرڈیننس کیا ہے مجھے اندازت تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے اصل میں انہوں نے ایک خاتون کا غصے میں گلہ دبا دیا اس کے غدود نکل پڑے تھے بس اس میں وہ گرفتار ہوئے تو کیوں کیا ایسا ہوں نے اصل میں وہ خاتون نے کہیا بس یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری شکایت اپنے شوہر سے کر دوں گیا اببہ کو غصہ آگیا اببہ نے گلہ دبا دیا تو کیا خاتون کو جانتے تھے بھائی اگر جانتے تو خاتون یہ کیوں کہتی کہ میں شوہر سے شکایت کر دوں گی تو پھر اس خاتون اسے ملے کہاں تھے اصل میں اس خاتون کو اببہ حضور اردو پڑھانے جاتے تھے صرف تین دن پڑھایا اور چوتھ دن یہ حادثہ ہو گیا تو آپ کے ابو استاد ہیں جی ہم اب اگر بات کھل گئی ہے ذکر چل پڑا ہے تو یہ کہنے میں کوئی قباہت نہیں کہ اببہ بدماشوں کے بھی استاد ہیں اب دیکھئے میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ ایک خاتون کو یہ فارسی پڑھانے جاتے تھے ٹھیک ہے فارسی پڑھانے جاتے تھے ایک روز وہ خاتون کا شوہر اببہ کو یعنی بزار سے مارتا ہوا سیڑیوں تک لاکے چھوڑ گئے ہیں آپ لوگ کے سامنے جی ہاں تو وہاں انہوں نے کیا کیا اب اصل میں ہوا یہ جو قصہ ہمیں پتا چلا وہ یہ کہ جب وہ خاتون کو پڑھانے جاتے تھے ایک دن جب پڑھانے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تھوڑا انتظار کیجئے اببہ کہنے لگے نہیں مجھے بہت جلدی ہے خاتون کہنے لگے بس میں ابھی سرد ہو کر آئی تو کہنے لگے والد صاحب کہ میں دھلا دیتا ہوں بس اس نے کہا اچھا ذرا توقف کیجئے بٹھایا والد صاحب کو دوسری کمرے میں گئی جا کے شوہر کو ٹیلی فون کیا پندرہ منٹ بعد شوہر صاحب تشریف لائے اور جانوروں کی طرح سے اللہ ماف کرے والد صاحب کو کوٹتے ہوئے گھر کی یعنی دیلیس پر چھوڑ کے چلے گئے کس قسم کے انسان ہیں آپ کے والد صاحب اب دیکھئے وہ کس قسم کے انسان ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ وہ جانے ان کا ذوق جانے بس آپ کسی طرح سے انہیں چھوڑوا دیجئے جیل میں آپ کی مراقعات والد صاحب سے ہوئی اللہ ماف کرے جیل میں بھی وہ اپنی بادماشی سے باز نہیں آئے توبہ 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 بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ایک روز جیلر ان کے پاس آیا کہنے لگا آپ استاد ہیں پڑھاتے ہیں کہنے لگے جی ہاں جیلر کہنے لگا بھائی میری بیوی کو ذرا اردو پڑھا دیا کیجئے اب کیا ہے صاحب کہ جیلر کی بیوی کو انہوں نے اردو پڑھانا شروع کر دی ایک دن جیلر کی بیوی جیلر کے پاس آئی وہ کہنے لگی سنیے یہ جو مجھے پڑھاتے ہیں یہ درمیان میں مجھے عجیب عجیب قسم کے اشار سناتے ہیں اچھا کس قسم کے اشار اب یہ ظاہر ہے کوئی حودہ تو ہو نہیں سکتے کوئی بے حودہ ہی اشار ہوں تو جیلر صاحب نے ایک ٹیپ ریکارڈر نکال کے اپنی بیگم کو دیا کہنے لگے سنو جب وہ یہ اشار پڑھا اسے ریکارڈ کر لینا اب بیگم نے کیا کیا کہ والد صاحب نے کہیں پڑھ دیا ہوں گے اشار ٹیپ کر لیا وہ جیلر صاحب کو سنا دیا علمان الحفیظ علمان الحفیظ سنا ہے کہ والد صاحب کی چیخیں جیل میں تمام قیدی سن رہے تھے بہت کٹے جیلر صاحب وقفہ ختم ہو گیا جو کچھ آپ نے اپنے والد صاحب کے لئے فرمایا ہے اس کو سن کر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ انہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں بھئی دیکھئے جو آپ کہیں گے وہ میں کرنے کے لئے تیار ہوں بس للہ ان کو کسی طرح سے رہائی دلوا دیجئے پڑے لکھے ہیں ارے لانت ہے ایسی تعلیم پر ایم اے کی ایک ڈگری کوٹ کی تین سو ڈگری ہیں تو پھر یوں کریں کہ ان کو تھوڑے دن جیل میں رہنے دیں کیا پتا وہ موزش شہری بن کے نکلے ارے صاحب ہر دفعہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ آپ جب وہ نکلیں گے تو موزش شہری ہو جائیں گے لیکن باہر نکلتے ہی کسی نہ کسی موزش شہری کے ساتھ کوئی نہ کوئی آرکت کر گزرتے ہیں آپ کے ابا کی داستان بہت دکھ بری ہے اب آپ خود بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے ابا کے لئے میں آپ کے ابا کے لئے کیا کر سکتا ہوں پاکستان ایک آزاد مملکت ہے ہر شخص یہاں پر آزاد ہے یا نہیں تو پھر میرے ابا کیوں اندر ہے جو حرکتیں آپ کے ابا سے سرزرد ہوئی ہیں ان حرکتوں کو سن کر ایک بات تو کہنا پڑتی ہے وہ سزا کے مستحق ہے ایک استاد بڑا موتور پیش ہے ارے نہیں نہیں کہاں نکل گئے آپ بھائی ارے وہ استاد ہرگز نہیں ہے استغفراللہ توبہ استاد نہیں ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ استاد ہیں تھوڑا بہت اردو آتی ہے تھوڑی سی فارسی آتی ہے بس اپنے آپ کو کہتے ہیں میں استاد ہوں ابھی پچھلے دنوں کا ذکر ہے کہ میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے اور ساس بیٹھی ہوئی تھی میری ساس سے کہنے لگے میں آپ کو عربی پڑھاؤں گا اب پوچھئے سسر نے کیا کیا میرے کیا کہا اپنی بیگم کو سکھر بھیج دیا کہ اس سے کچھ پڑھنے سے بہتر ہے تم سکھر میں رو اس کا مطلب ہے سارا خاندان ان کی حرکتوں سے واقع ہے ارے صاحب بس کیا عرض کروں بھائی جان آ جائیں کام پہ نہیں جانا کام کام تو ہو گیا کیوں مزاک کر رہے ہیں بھول جاؤ سب کچھ کیوں کیا سب مایا ہاں جب سے لائف مل لگونہ ہے ہیلو مایا ہیلو ارے ایک منٹ یار کیا کرنا کیا ہوگا بس دس فروری سے پہلے اپنے ایر وی لگونہ فارم ویریفائی کرو اچھا اور ہر فارم پہ ایک لاکھ ڈسکاؤن کماو ایک لاکھ مطلب مالی وال بناو بس ہمائے بھائی آپ ایکنگ چھوڑ دے تو تو ویزے بھی نہیں کھیلتا سیف دو کے ساتھ میرے پاس تو بوت سارے فارمز ہیں جتنے زیادہ فارمز جتنا ڈسٹاؤن ارے تیرے پاس تو آن لائن فارمز ہے نا ویریفائیڈ بھی ہیں اور ٹرانسفرابل بھی اب ملیں گے ایر وی لگونہ کے ہر ویریفائیڈ فارم پہ ایک لاکھ روپے اور پاکستان میں پہلی بار ون پرسنٹ پر منتھ پیمنٹ پلان یاد رہے ہر ویریفائیڈ فارم ہوگا ٹرانسفرابل مزید معلومات کے لیے ویزید کریں www.arylaguner.com میں آکٹنگ چھوڑ رہا ہوں تو کیا چھوڑ رہا ہے آپ سب کو اوہ اے آر وی لگونہ یہ ہے کراچی